Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad اس لاہور کلندر کی اننگ کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے لاہور کلندر نے اننگ کا آغاز کیا تو 66 یعنی 6.3 اور میں پاور پلے کا اچھا استعمال کیا ان کی پہلی وکٹ گری لیکن اس پارٹنرشپ میں ہمیں یہ نظر آیا کہ فخر زمان جو زیادہ اٹیکنگ کرکٹ کھلتے ہیں انہیں ایک تو اسٹرائک کم بلی اور دوسرا وہ اپنا بھرپور انداز نہ اپنا سکے تیرہ گیندوں پر صرف ایک چوکے کی مدد سے انہوں نے تیرہ ہی رنز بنائے اور ان کو آؤٹ کیا شاداب خان نے جو اپنے سپیل کا پہلا بال کرنے آیا اور انہوں نے اپنی پہلی بال پر ہی ان کی وکٹ حاصل کی ان کا کیچ فہیم اشرف نے اور شاداب خان بولر تھے 6.3 اور میں 66 کے سکور پر لاہور کلندر کی پہلی وکٹ گری اس کے بعد سے جب ان کا ٹوٹل نواسی پہنچا تو صاحب زیادہ فرہان جو ایک زبدیس انداز میں کھیل رہے تھے لگ رہا تھا کہ فخر زمان یہی ہے اور خوب کھل کے شاٹ لگا رہے تھے آٹھ چوکے اور ایک چھکا ان کی 36 گیندوں پر مشتمل لیننگ میں تھا جس میں انہوں نے 57 رنز بنائے 158 کے سٹائک ریٹ کے ساتھ ان کا کیچ وکٹ کیپر آزم خان نے پکڑا اور بولر تھے ٹائمل ملز اور اس طرح یہ آؤٹو کے واپس دو وکٹے گر چکی تھی دس اوور یعنی ہافے مارک آف دہ ایننگ لاہور کلندر کا سکور تھا اس کے بعد دیکھیں تو تیسری وکٹ 162 کے سکور پر تقریباً میں کہوں گا کہ 73 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے اور اس پارٹنرشپ میں عبداللہ شفیق اور رسی ورنڈو سن دونوں بہت اچھا کھیل دیتے لیکن اٹھارویں اوور میں جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل 162 پہنچا تب عبداللہ شفیق 28 سنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے انہوں نے 22 گیندوں کا سامنا کیا تین خوبصورت چھکے بھی ان کی اننگ میں شامل تھے اور ان کو کلین بولڈ کیا ٹائم ایل میز نے تو یہ تین وکٹے گر گئی 162 کے سکور پہ اب آخری پارٹ آف دہ اننگ ہے جب کہتے ہیں کہ وکٹس ان ہینڈ ہو تو آپ کو فنش کرنا آن ہائی نور تو یہاں پہ چوتھی وکٹ 162 کے بعد 178 کے سکور پہ گر گئی سولہ رنز مزید اضافہ ہوا اور چوتھی وکٹ ڈیویڈ ویزے کی ہے اور یہ 14 ہی رنز بنا سکے جس میں ایک چوکا اور ایک چھکا شامل تھا 8 گیندوں پر مشتبل ان کی اننگ تھی 175 کے سٹائک ریٹ کے ساتھ ان کھیلا اور ان کو آؤٹ کیا نسیم شاہ نے جی ہاں اس ٹورنمیٹ میں نسیم شاہ کی ہے پہلے وکٹ کارٹ بائے ایلک سیلز آف دو بولنگ آف نسیم شاہ اور پھر یہ چھٹی وکٹ جو ہے وہ کیپٹن شاہین شاہ فریدی لاس ایڈیشن میں ہم نے دیکھا کہ کچھ چھکے وکٹ انہوں نے لگا دیئے تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پروموٹ کیا اور پھر یہ بیٹنگ کرنے آئے کوئی رن نہیں بنا پائے جی ہاں صفر پہ ہی رن آؤٹ ہو کر واپس چلے تو 195 رنز بنائے پانچ وکٹو کے نقصان پر لاہر کلندر نے اور ان کے رن بنانی کے اوسط تھی 9.75 اگر نمبر آف باؤنڈریز ان کی دیکھی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آٹھ چھکے ان کی اننگ میں شامل ہیں اور ساتھ ساتھ اگر چوکے دیکھے جائے چودہ چوکے چودہ چوکے اور آٹھ چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے تو کہ اتنے زیادہ نہیں تھے اور اسی طرح اگر ان کی اننگ کی پیس دیکھی جائے تو فرس پاور پلے جس فرس سکس آورز لاہر کلندر سکوٹ سکسٹی سکس وداوٹ لاؤس اور پہلے پچاس ان انہوں نے چار اشاریہ پانچ وار میں صرف انتیس گیندوں پر پچاس سنز مکمل کر لیے تھے اور اس کے بعد سے پارٹنرشپ تھی سائب زیادہ فرحان اور فخر زمان کے درمیان پچاس سنز انتیس گیندوں پر سائب زیادہ فرحان نے اپنے پچاس سنز انتیس گیندوں پر سات چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے مکمل کی لاہر کلندر نے اپنے سورنس گیارہ اشاریہ تین اور میں مکمل کر لیے تھے اور جب سٹریٹیجک ٹائم آؤٹ لیا گیا اس وقت تیرہ اور کے اختتام پر لاہر کلندر کا اسکور تھا ایک سو تیرہ دو وکٹو کے نقصان پر ٹی سی وکٹ کی پارٹنرشپ پر بھی پچاس سنز صرف ستائیس گیندوں پر بنے اور اس میں ریسی ونڈ انڈو سن نے بتیس اور عبداللہ شفیق نے اٹھارہ رنس بنائے لاہر کلندر نے اپنے ڈیڑھ سو رنس پندرہ اشاریہ پانچ اور میں مکمل کی اور اس دوران ریسی ونڈ اڈو سن نے اپنے پچاس سنز اکتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے مکمل کی اور اننگ کا اختتام کیا ایک سو پچانوے پانچ وکٹو کے نقصان پر مکررہ بیس ورز میں اب بات کرتے ہیں اسلامباد یونائٹڈ کی بالنگ کی کیونکہ دو بھائی ایک ہی ٹیم سے کھیل رہے ہیں اور دونوں بھائیوں نے بالنگ کا آغاز کیا نسیم شاہ نے چار اور میں چھتے سن دے کر ایک وکٹ حاصل کی ابیاد شاہ ایک ہی اور کیا فیس نظر آئی اراؤنڈ 145 کے پی ایچ پر بول کرتے رہے لیکن پہلے اور میں ہی مہنگے ثابت ہوئے تین چوکے ان کو لگ گئے پہلے اور میں پندرہ اند دیا اس کے بعد سے شاداب خان نے ان سے اوور نہیں کروایا گیا فہیم اشب تین اور میں چالے سن دیا کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے اور اس کے بعد اماد وسیم کراچے کنگ چھوڑ کر اسلامباد یونائٹڈ کی ٹیم میں آگئے ہیں ایک نومیکل بالنگ آپ کو نظر آئیے ہوگی آٹھ اشاریہ دو پانچ کی عصد سے انہوں نے رنز دیئے چار اور میں تینتے سن دیئے اور ان کی بالنگ پہ دو چوکے اور ایک چھکا لگا پھر کیپٹن شاداب خان ہے لیڈنگ فرم دو فرنڈ ہم نے دیکھا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں شاداب خان کی پرفارمنس بوت وکٹ فخر زمان کی حاصل کی اور صرف چار اور میں ان کے دو چوکے ان کو لگ سکے میں کہوں گا کہ اچھا کنٹرول بالنگ نظر آئی وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ورلڈ کپ میں ان کی اور اسامہ میر اور محمد نواز کی کنٹرول بالنگ نہیں تھی تو یہاں بہتر بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے اور ٹائم ال میلز کھیل رہے تھے مہنگے درور ثابت ہوئے چار اور میں پینتالیس اندھی اور دو وکٹے لیکن ڈیتھ ہرز میں بال کرنے آئے اور ان کے چار ہرز میں چار چوکے اور دو چھکے لگے اس طرح یہ ہافے مارک ہنڈرین نائنٹی فائی اور ٹارگٹ ملا اسلامباد یونائٹڈ کو ہنڈرین نائنٹی سکس کا اس ٹارگٹ کے آغاز میں اکتالس کے سکور پہ ان کی پہلی وکٹ گر گئی پانچ میں اور میں کالن منرو آؤٹ ہونے والے بیٹسمن گیارہ گیندے کھیلے سٹرگل ہی کرتے رہے اور صرف پانچنز بنانے کے بعد الپی ڈیویو بائی زمان نظر آرہا تھے کہ بال ڈریفٹ کر رہی ہے ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ لیکن وہ امپائز کال جو ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے کہ یہ کانٹروورشل رول ہے کہ امپائز نے اگر غلط کال دے دی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی جائیں گے وہی ہوا کہ کالن منرو پانچنز بنانے کے بعد الپی ڈیویو بائی زمان خان آؤٹ ہو کے واپس چلے گئے دوسری وکٹ 62 کے سکور پہ گریے اور الیک سیلز دونوں اوپنر میں کہوں گا کہ جاریانہ انداز نہیں اپنا پا ہے اور ان کو سلمان فیاض نئے بولر ہے اور بڑا زبردست کارٹن بول ازان نہیں ہے تیز بول اور شاٹ پوری لگی ہوئی اور بلکل زمین سے انچ کے اوپر انہوں نے کیچ پکڑا تو الیک سیلز 36 سن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے انہوں نے 28 سگندوں کا سامنا کیا پانچ چوکے اور ایک چھکہ ان کیننگ میں شامل تھا اور پھر ایک ناقابل شکست انبیٹن 138 رنس کی پارٹنرشپ ہوئی اور یہ پارٹنرشپ تیسری وکٹ کی یہ پارٹنرشپ اور اس پارٹنرشپ نے بہ آسانی اسلامباد یونائٹڈ کو ٹارگٹ تک پہنچا دیا جہاں اس پارٹنرشپ کی بات کریں گے تو شاداب خان نے اکتالیس سگندوں پر سات چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے 206 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے چونسٹر ٹرنز بنائے ان دونوں کی بیٹنگ کی جتنی بھی عداد دی جائے وہ کم ہے اور جہاں میں نے نمبر آف سکسز بتایا تھے اس لاہور کلندر کے انہوں نے آٹھ چھکے لگائے ان کے مقابلے میں اگر چھکے دیکھے جائیں اسلامباد یونائٹڈ کے تو انہوں نے ایک چھکہ زیادہ نو چھکے لگائے اور اسی طرح چھکوں کی بات کی جائے تو جہاں اسلام لاہور کلندر نے چودہ چھکے لگائے وہاں اسلامباد یونائٹڈ نے انیس چھکے لگائے تو پانچ چھکے زیادہ اور ایک چھکہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے چھبیس رنز ایکسٹرا باؤنڈریز میں بنائے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم اٹھارہ اشاریہ دو اور میں جبکہ دس گندے ابھی باقی تھی اور ان کے پاس آٹھ وکٹے بھی تھی اور میچ مکمل کر لیا اور اپنی ٹیم کو پہلی کامیابی دلا دی انہوں نے اسلامباد یونائٹڈ کی اننگ کی پیس کی بات کریں تو جسنا میں نے بتایا آپ کو کہ لاہور کلندر نے پہلے چھ اور میں چھہ سٹر رنز بنائے اسلامباد یونائٹڈ نے کم رنز بنائے پچاس رنز بنائے اور ایک وکٹ بھی ان کے گر گئی تھی اور پچاس رنز اس کے بعد سے اسلامباد یونائٹڈ کے سو رنز جو ہیں وہ دس اشاریہ پانچ اور میں یہاں انہوں نے ریکور کر لیا لاہور کلندر کے سو رنز دیکھیں جائیں تو گیارہ اشاریہ تین اور میں انہوں نے دس اشاریہ پانچ اور میں گیارہ اور کے پہلے ہی پہلے انہوں نے اپنے سو رنز مکمل کر لیا ٹیسری وکٹ کی پارٹنیشم میں پچاس رنز صرف پچیس گندوں پہ شاداب خان اور سلمان علی آغا کے درمیان ہوئی جس میں سلمان علی آغا نے تیس اور شاداب خان نے بائیس سنز بنائے اسلامباد یونائٹڈ نے اپنے ڈیڑھ سو رنز چودہ اشاریہ چار اوور میں مکمل کیے جبکہ لاہور کلندر نے اپنے ڈیڑھ سو رنز پندرہ اشاریہ پانچ اوور میں تو ایک اوور آگے تھے اسلامباد یونائٹڈ کی ٹیم اس سے پہلے سٹریٹیجک ٹائم آؤٹ پہ دیکھا جائے تو پندرہ اوور کے اختتام پر ایک سو باور رنز تھے دو وکٹوں کے نقصان پر اور چھالیس سنز اور چاہیے تھے ان کو میچ جیتنے کے لیے آخری پانچ اور میں تو آسان تھا آٹھ وکٹیں بھی تھی اور اسی طرح شاداب خان نے اپنی نف سنٹری صرف بتیس گیندوں پہ پانچ چکوں اور دو چھکوں کی مدد سے مکمل کی اور تیسری وکٹ کی پارٹنرشپ میں ان دونوں کے درمیان شاداب اور سلمان علی آقا کے درمیان سو رنز اکیاون گیندوں پہ مکمل ہوئے جس میں شاداب خان نے پہنٹالیس اور آقا سلمان نے انہنچاس سنز بنائے آقا سلمان نے اس دوران اپنی نف سنٹری چھبیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے چھوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے مکمل کی اور انڈ میں اسلامباد یونائٹڈ نے مطلوبہ ٹارگٹ جو ہے نہ صرف وہ ٹارگٹ عبود کیا بلکہ اس ٹورنمنٹ میں پہلی ٹیم جس نے دو سو رنز حاصل کیا انہوں نے اپنا ٹارگٹ اٹھارہ اشاریہ دو اوور میں مکمل کیا اور میچ بہ آسانی آٹھ وکٹوں سے جیت لیا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ لاہور کلندر کی بالنگ پرفارمنس دیکھ لی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس ٹورنمنٹ کیا پاکستان کے بالنگ لائن اپ ہے جس میں شاہین شاہ فریدی حارس روف زمان خان بہت زبدست فاس بولر لیکن ایک لیک سپنر کو مس کر رہے تھے راشد خان جو نہیں تھے انجری کے باعث نہیں اس لیگ میں آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے اور ان کی کمی واضح نظر آئی لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو شاہین شاہ فریدی اچھی بال کی دو پہلے دور میں ساتھ رن دیئے تھے واپس آئے تھوڑے ان کو شاہد آپ خان نے چھکے لگائے اور انہوں نے چار اور میں اکتے سندی کوئی وکیٹ حاصل نہیں کی چار چوکے اور ایک چھکا ہے ان کی بالنگ لگا اور ساتھ ہی ساتھ تین وائٹ بال بھی انہوں نے کی زمان خان جس کو کہہ دیں گے ڈیتھ ہوورز میں بہت اچھے بال کرتے ہیں تو انہوں نے تین اور میں تینتے سند دے کر ایک وکیٹ حاصل کی چھ چھوکے ان کی بالنگ پہ لگے اور دو وائٹ بال بھی کی اسی طرح جہاں داد خان نئے پلیئر ہیں انہوں نے چار اور میں انتالیس رن دی ایک چوکا اور تین چھکے ان کی بالنگ پہ لگے اور ساتھ ساتھ ہارس رو میں کہوں گا کہ ڈسپوائنمنٹ کیونکہ بہت عرصے سے اب ان کی وہ فارم اور وہ پیس اور وہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی تین اور میں 38 رنز بارہ اشاریہ چھے چھے کی عصد سے انہوں نے رنز دیئے اور تین چھکے اور تین چھکے ان کی بالنگ پہ لگے تو رنز نہیں روک سکے باؤنڈریز نہیں روک سکے اور وہ بہ آسانی ان پہ رنز بنتے رہے اور پریشر کریٹ نہیں کیا نہ وکٹ لی نہ ہی ڈاٹ بالز کر سکے اس کے بعد سلمان فیاض ہیں دو اشاریہ دو اور میں تئیس رن دیئے اور ایک وکٹ حاصل کی اور انڈ میں ڈیویڈ ویزا انہوں نے دو اور میں چوبس یہ بھی انتہائی مہنگے ثابت ہوئے اور بارہ کے عصد سے رنز دیئے ان کی بالنگ پہ پانچ چھکے لگے یہ تو جناب احوال ہے پہلے میچ کا اور جس میں اسلامباد یونائٹڈ نے بہ آسانی لاہور کل اندر دفاعی چیمپئن کو شکر دی اور پلیئر آف دہ میچ یعنی من آف دہ میچ قرار پائے اسلامباد یونائٹڈ کے کیپٹن شاہد آب خان کیپ آن وچنگ سپورٹس 360 with Ahmad Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world